بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو فرنز ویلکم بیک ٹو چینلل ایسیچ گروشیٹ آج میں نے ایک بہت ہی پیارا اور خوصورا سفیٹر کا کارڈیگن بنایا ہے جو کہ 8 ڈو 9 یئرز بی بی گرل کیلئے ہے جو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں جیسا کہ آپ یہ دے سکتے ہیں اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو پیٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو پیٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا پیٹر کو سٹارٹ کرنے کے لئے سکتے ہیں کہ میں نے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے پھر یہ دیکھیں جیس کی بیک سائی اس طریقے سے پہلے ہیں میں نے انٹو کلر میں فور پلائی بول کا یوز کیا ہے میں فور پلائی بولوں گی اور 4.5 mm crochet کا یوز کیا ہے تو میں آپ کو اس کو سٹارٹ پر میں دکھاؤں گی آپ کو پیٹر سمجھاؤ گی پیٹر سمجھانے کے لیے پور پیٹر میں دھائیں آپ کو دوسرا طریقہ سمجھاؤں گی تو یہ دیکھیں جس کریں ایٹ کے ملٹیپل میں یہ دیزائن ہے ایٹ کے ملٹیپل دیزائن کے لیے میں نے سویٹر میں ٹویل پیٹر بنایا ہے ٹویل پیٹر کے لیے میں نے نائنٹی سکس چینز کا یوز کیا تھا تو اب میں یہاں پہ آپ کو فور پیٹر بنایا کہ دکھا رہی ہوں تو فور پیٹر کے لیے میں نے پورٹی ٹو چینز لے کے اس میں ہر سٹیچ میں ون ون ڈبل کشی بنا کے پرسٹ رو کو کمپیٹ کر کے رکھا ہے تو یہ دیکھیں سبتروں سے بنا کے پھر آپ کو سمجھاتی ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے لے لیے ہاں ون چین اور اس سیم سپیس میں ون سنگل کروشیا اب نیکسٹ 3 میں 2 3 اور یہ 4 یہ دیکھیں 4 سنگل کروشیا لے لیا ہے اب ہم نے یہاں پہ پیٹرن شوٹ کرنا ہے 1, 2, 3, 4, 5 5 چینز 1, 2, 3, 4 سکپ کر کے 1, 2, 3, 4 سکپ کر کے 5 میں سنگل کو عشاء لینا ہے 1, 2, 3 چینز لینا ہے 1, 2, 3, 4 5 چینز 1, 2, 3, 4 سکپ 5 میں سنگل کو عشاء 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 سکپ اس سکپ اس سکپ سے بناتے ہوئے 4 پیٹرن کمپلیٹ لکھے اینڈ پہ 5 سنگل کروشیا جائیں گے اب یہ دیکھیں جی لاسٹ میں 3 چینز 3 چینز کے ساتھ 1, 2, سکپ کر کے سنگل کروشیا اور نیکسٹ 4 سٹیچز میں بھی سنگل کروشیا جو ہماری بٹر پٹی کی ہیں بٹر پٹی کے لئے آپ جترے بھی اس کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں آپ پورچی سے اس کو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں 1, 2 چینز لے کے ورکو ٹرن کریں گے اور جو دیکھیں یہ سمجھو یہ یہاں سے یہ ہمارا پیٹرن یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ ہمارا ختم ہو رہا ہے دیکھیں 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پہ پیٹرن ختم ہو رہا ہے یہ 1 اپی سیکنڈ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے پھر تھرڈ یہاں سے لے کے یہاں تک ہے اس طرح سے دیکھیں یہاں سے لے کے یہاں تک ہے ہمارے پھر پیٹرن ہمارے بن کے رہنٹی ہو رہا ہے اس طریقے سے اور یہ بٹن پٹی کے تھے یہ دیکھیں یہ پیٹرن جو ہے دیکھیں پیٹرن جو ہے میرے 8 کے ملٹیپل میں ہے 8 کے ملٹیپل میں میرا یہ پیٹرن ہے سویٹر کے لیے میں نے 12 پیٹرن لیے ہیں 12 پیٹرن کے لیے میں نے 96 چینز کا کیا ہے اور پلاس 8 چینز کی ہے بٹن پٹی کے لیے بٹن پٹی کے لیے 8 چینز کی ہے اور پلاس 2 کی ہے ڈبل کرشے کے لیے ایبسٹر روپل کرشی کے لیے یعنی کہ 12 پیٹرن کے 8 کے ملٹیپل میں 12 پیٹرن لے 8 پیٹرن کرنا ہے پلاس کریں 2 اور پلاس کرنا ہے تو ہمارے پاس 106 چینز آ جائیں گی یعنی ٹوٹل ہمارے پاس 106 چینز ہیں میں یہاں پہ 4 پیٹرن کے لئے 32 چینز پلاس ایٹ اور پلاس دو پیٹرن یہاں پہ میں کم کر رہی ہوں باقی طریقہ ایس ایس دے گا یہاں پہ میں پر 12 پیٹرن ہے اور یہاں پہ میں آپ کو 4 پیٹرن ناکب کر رہی ہوں تو 4 پیٹرن کے لئے 42 چینز کا یوز کر رہی ہوں تھرڈ رو کو ناکب کر رہی ہوں 2 چینز 2 چینز 2 چینز 2 چینز 1 2 3 4 یہ توٹل ہمارے 5 دبل کروشے یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے 3 چینز لینی ہے وہاں پہ 2 سکپ کرنے ہیں اور جہاں 5 چینز لینی ہے وہاں پہ 4 سکپ کرنے ہیں اور اب یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ 3 چینز تھی 3 کے ہمارے پاس چین ہے تو یہاں پہ 4 ٹائم ڈبل کروشے بنانا ہے ڈبل کروشے کا شیل بنانا ہے 1 چین اور اب یہ 3 میں 1 2 اور 3 3 3 چین میں جو 5 چین تھی 5 چین کی 3 چین میں ڈبل کروشے 1 چین اور پھر نیکس شیل میں 4 ٹائم ڈبل کروشے 1 چین اور 3 میں ڈبل کروشے اس طرح سے ریپیٹ کرتے ہوئے اینڈ پہ جو سٹارٹن کا پیٹرن ہے وہاں پہ ہم نے 1 چین کا سپیس نہیں دینی وہاں پہ ہم نے اس کو ذاتی جوائن کرنا ہے اس طرح سے پیٹرن کو کمپلیٹ کرنا دیکھیں اس طرح سے 2 روی تٹرگو دور拱ے تو ریپیٹ کرنا ہے تھوڑا سی چینجن کر کے میں باپ کو تھوڑا سا کس اور سمجھاتی ہوں اب بھی سنگل کوشی کی رو سنگل کوشی کی رو سٹارٹ ہونی ہے تو یہ دکھیں ون چین ون چین لے کے وان سیم سپیس میں سنگل کوشی 1 2 3 اور 4 4 اب یہ جو چین ہے یہاں پہ اس پیس ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ 3 چینز لیں گے 1 2 3 چین لے کے جو یہ وان چین کی سپیس ہے یہاں پہ سنگل کوشی سے اس کو خط دینا ہے اور اب یہ 5 پالی ہیں یہاں پہ 4 شیل کی اس ٹیچ ہے وہاں پہ 5 چینز لینے ہیں 1 2 3 4 5 اور اس کو اس چینز پیس میں جوائن کر دینا ہے اب یہاں پہ 1 2 3 3 چینز اور اس کو یہاں پہ 1 2 3 4 5 دیکھیں اب یہاں پہ یہ جو ہماری شیل تھی شیل کے اوپر 5 چینز آگئی یعنی کہ یہاں پہ اب ہمارے پاس دبل کروشر بنے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس ان دو سپیس میں 3 آگئی یہاں پہ ہماری شیل بنے گی تو اس روک کو کمپلیٹ کر کے میں آپ کو نیکسٹ فیفت رو بتاتی ہوں یہ دیکھیں آس میں 1 2 3 4 سٹچ کے چھوڑ کے اب یہ پیٹرن کرتے ہیں یہاں پہ سنگل کروشیہ 5 کو یہاں پہ ٹیچ کر دیا ہے اب نیسٹ فور میں سنگل کروشیہ 1 2 چین وار کو ٹرن نیکسٹ فور میں سنگل کروشیہ 5 دبل کروشیہ ہو گئے اور اب یہ 5 کی چین ہے تو یہاں پہ 3 میں دبل کروشیہ بن جائے گا 1 چین وار کو ٹرن نیکسٹ فور میں سنگل کروشیہ وان چین تھارڈ بے دول پریشیا وان چین جس طریقے سے ہمیں چھاڈ ڈرو روپیٹ کی تھی اس طریقے سے اس کو کمپلیٹ کرنے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایدھر ہمیں پہ شیل تھی اور ہمیں پاس یہاں پہ شیل لائی ہے اس طرح نیکسٹ رو میں ہماری شیل کی اوپر شیل لائے گا یعنی کہ یہاں پہ ہمیں پاس 3 ڈبل کروشہ ہو چاہیں گے اور یہاں 3 چینز کا آئے گا اور یہاں پہ ہمیں پہ 5 چینز کا آئے گا اسی طریقے سے اس کو بناتے ہوئے ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اس طریقے سے اپنے پیٹروں کو کمپلیٹ کرنا ہے میں نے اس کی لینڈ پنا کے اپنے سویٹر کی کمپلیٹ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ڈیزائن بن کے اس طرح سے ریڈی ہوگا جہاں تک میں نے کمپلیٹ کر کے یہاں سے آم ہول اور بیک سیڈ سیپرٹ کر لی تھی یہ بیک سیڈ بھی بنی ہوئی ہے اور یہ ایک سیڈ کا آم ہول اور نیک کی کٹنگ بھی کی ہے یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا دیکھیں ہمارے پر ٹویل پیٹرن تھے ٹویل پیٹرن میں ہم نے یہ دیکھیں ون ٹو پیٹرن سکپ کی ہیں ون ٹو پیٹرن سکپ کر کے تھرڈ پیٹرن میں سٹرچ مک کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ ون ٹو 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 7 پیٹر میں پہ پیچھے اور 3 3 پیٹر ہمارے پاس آم ہول کے لیے ہیں تو یہ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے سٹیچ مارک کیا ہے یہاں سے یہاں پہ اس کی جو چین سپیس ہے یہاں سے سنگل کروشہ لینا ہے ون چین لیں گے اور اس چیز کو دیکھیں کہ یہ ہماری بیک سائٹ ہے سنگل کروشہ کی جو ہماری بیک سائٹ پہ آنی ہے اور یہ ہماری فرنٹ سائٹ ہے دیکھیں اب یہاں پہ 5 اس کے اوپر 5 چین سیں گی 1 2 3 4 5 5 چین سنگل کروشہ سے جوائن 1 2 3 سنگل کروشہ سے جوائن کر دیں گے 1 2 3 4 5 چین سنگل کروشہ سے جوائے 1 2 3 4 5 چین سنگل کروشہ سے جوائے 1 2 3 4 5 چین سنگل کروشہ سے جوائے اب اس کا ہم نے فرسٹ فرسٹ رو سے اس کو ہم نے ڈکریز کرنے سٹارٹ کر دیں گے سٹچس کو یہ دیکھیں 2 2 یہ 3 بنا لیں 3 سنگل کروشہ بنا کے 4 اور 5 4 اور 5 کو کٹھا کر لیں گے یہ دیکھیں اس دیکھیں 1 2 یہ ہماری سٹچس ڈکریز ہو جائیں گی اور اب یہ دیکھیں 5 سے ہماری پاس 4 چین سٹچس رہ گئی ہیں 4 اور اب یہاں پہ 3rd چین میں ڈبل کروشہ 1 چین 4 ڈبل کروشہ 5 ڈبل کروشہ 8 چین 3mm ڈبل کروشہ 1 چین 4 ڈبل کروشہ 4 ڈبل کروشہ 1 چین 4 ڈبل کروشہ یہ 3 double crochet اور یہاں پہ یہاں پہ 1 more double crochet یہ آم ہور کے لئے یہ ہماری straight جائے گی اور یہاں پہ ہماری cutting ہوتی جائے گی دیکھیں اس سے 1 chain 1 chain what button کرنا ہے یہ single crochet 1 2 3 3 chain 1 2 3 4 5 1 2 3 chains 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 3 6 3 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 11 12 13 13 12 14 12 13 14 14 14 14 روگ کمپلیٹ کر کے یہاں سے میں سنگل کی روگ نہ رہی تو چین کی میں دیکھیں 5 کر کے 1 2 3 4 پیٹس سکیپ کر کے ابھی دیکھیں یہاں پہ یہ 1 اور یہ 2 اس کو کٹھج کر دیں گے اور یہ 1 2 چین دیکھیں وہاں کو ٹرن کریں گے وہاں کو ٹرن کر کے 1 چین 3 دبل کوشیا 4 دبل کوشیا 1 چین 5 دبل کوشیا ڈیز ڈیز 5 چین لے کے اس کو یہاں سے اور یہاں پہ اس کو کریں گے پھر اس کو یہاں سے بھی کریں گے بچی کا ہے تو اس کو ہلکی سی ہلکی سی شیب ہے گی اس کی ہلکی سی اس کی یہ شیب جا رہی ہے اس کو یہاں پہ بھی اب اسٹروں میں بھی سٹیچز کو ڈکریس کریں گے اس طرح سے ڈکریس کریں گے 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 اب یہ ہماری لاسٹ پیٹرن ہے سکس پیٹرن ہے ابھی یہ وان چین ٹو چین دیکھئے سٹبا کلشیا وان دو تھی فور فائف فائف چین وان دو تھی چین وان دو تھی فور فائف فائف اور اگر سٹل اندھ کے فائف چین اور یہ چین اس کو ڈیریز کر دیں گے وان دو تھی چین لے کے وان کو تن کریں گے وان دو تھی چین وان دو تھی چین وان چین وان دو تھی چین وان چین وان چین وان چین وان چین وان دو تھی 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 چین میں پاس ایک پیٹرن رہ جائے گا اس طریقے سے یہ دکھیں یہاں پہ اس کو ہم سٹچ کر لیں گے یہ یہاں سے یہ ہماری نیکی کٹنگ آئی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ اس طرح سے یہ نیکی کٹنگ آگئی یہ آم ہول ہمارا بلکل سٹریٹ آیا ہے اسی طریقے سے بیک کو بھی بنا لیا تھا اور یہ ٹوٹر یہاں پہ سیون پیٹرن ہے سیون روز یہاں سے یہ دیکھیں ہون وان وان ٹو ٹی فو پائف سیکس اور یہ سیم سکس ٹوز بنی ہے یہ ہماری بنی ہوئی تھی یہاں سے ہماری پاس ہون ٹو 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 ٹی فو پائف سیکس سکس ٹو بنی کے کمپلیٹ ہوئی ہیں اس نے کرنے کے بعد اس کو ہم یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ یہ ہمارے آم ہول اور یہ ہمارا نیک اس طرح سے اس کو ہم سٹچ کر لیں گے موسیقی 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 موسیقی